اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں روحابہ دلشاد نظر دالیں گے ہیلائنز پر جی آئی ٹی ارکان سپریم کورٹ پہنچ گئے پنامہ کیس کے تحقیقات سے متعلق جی آئی ٹی اپنی چہہتی اور آخری ریپورٹ آج جمع کرائے گی اسلام آباد کے ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الیٹ پولس کے ساتھ انتظامیہ کے افسران بھی تائنات جی آئی ٹی نے اپنی پہلی ریپورٹ 22 ماہی دوسری ریپورٹ 7 جون اور تیسری ریپورٹ 22 جون کو اندارت میں جمع کرائی تھی عوامی مسلم لیگ کے رانو مار شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پنامہ کیس شریف خاندان کے خلاف ہے حکومت پاکستان کے خلاف نہیں مریم نواز بینیفیشری ثابت ہو چکی ہے وزیر داخلہ سوہر انور سیال کا سیکیٹری داخلہ سن کو ٹیلی فون پولس کا سناپ چیکنگ اور داخلیوں خارج راستوں کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت امیر جماعت اسلامی سے راجل حق کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ عدالتوں کو دھمکیاں دینے والے شکست خردہ لوگ ہیں کچھ لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے یہ تو ابتداء ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا راہنما مسلم لکنون دانل عزیز کی میڈیا سے گفتگو کے دوران امران خان پر کڑی تنقید کہا کہ امران خان گھوم پھر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چمن میں ایس ایس پی کے کافلے پر حملہ ایس ایس پی ساجد خان شہید پولس کے مطابق دھماکے میں پولس اہلکاروں سمیت دست زائد افراد زخمی وزیر داخلہ چوزوے نصار کی چمن دھماکے کی شدید مضمت چوزوے نصار نے چمن واقعے کی رپورٹ طلب کر لی پی ٹی آئی رہنما پھواد چوزوے کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ امران خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کا اختیار نہیں ہے اور ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ آپ سے شروع ہونے کے امکان کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی اور ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری موسیقی